شوال کے چھے روزے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان سم اتبعہو ستا من شوال کان قسیامت دہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو روزے رہے رمضان کے اور پھر چھے روزے شوال کے رہے ایسے ہے جیسے کہ وہ سارا سال روزہ رہے تھرٹی پلس سکس کتنا ہو گیا ایک سال کے روزے رہنے کے برابر ہے اب سوال یہ ہوتا کہ عورتوں کے بہت سارے روزے چھوٹ جاتے تو کیا وہ شوال کی نیت اور منڈے تھرزڈے یہ دونوں ایک ساتھ بطلب شوال کی نیت بھی کر لیں اور جو چھوٹے سو روزے نہیں آپ شوال کی نیت اور چھوٹے وے روزوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہاں یہ آپ کر سکتے کہ آپ منڈے روزہ رکھ لے تھرزڈے رکھ لے اور شوال کی بھی نیت یہ کر سکتے تیرہ چودہ پندرہ کا آپ روزہ رکھ سکتے جو ایام بھی ہم کہتے ہیں اور شوال کی نیت لیکن علماء کا اس میں یہ ہے اپینین کے پہلے اپنے فرض روزے پورے کریں جو آپ کے چھوٹ گئے چاہے وہ سفر میں ہے یا پیریٹ کے وجہ سے ہے یا کوئی شرح یوزر ہے پہلے فرض روزے پورے کریں اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رہیں اور آپ کو پورا سال بھر کا عجر ملے گا لیکن کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی رہتا کہ شوال تو صرف 29-30 دن کا ہوگا ہم کیسے کریں اگر آپ کے پاس اتنی سٹرنٹ ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو شوال کے چھے رہ جائیں اور آپ کے جو بھی چھوٹے روزے وہ رہے چاہیے اب ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کی نیت لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جیسے رمضان گزر جاتا اور شوال میں وہ اپنے چھوٹے وے روزے مکمل کرتے اور اس کے بعد جو شوال کے روزے ہے وہ مکمل کرتے لیکن اس میں آپ پورا ایت کے بعد بھی کنزیکیٹی بھی کر سکتے یا آپ منڈے تھوزٹی کر سکتے یا تیرہ چودہ پندرہ آپ کی اپنی کنینینز کے لحاظ سے لیکن شوال کا مہینہ رہتے ہوئے اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے جزاک اللہ خیران کسی